ویلکم ٹو عباسی ٹی وی دوستو اللہ پاک نے انسان کو وشرف المخلوقات بنایا یعنی کہ تمام مخلوقات سے افضل اس دنیا میں ہم انسانوں نے آ کر اپنے افضل ہونے کا غلط پائدہ اٹھایا اور باقی تمام مخلوقات کے لیے تباہی کا باعث بن گئے ہم انسانوں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے درختوں کو بے دریغ کاٹنا شروع کر دیا اور جنواروں کو خوراک اور مشغلے کے طور پر شکار کرنا شروع کر دیا آج ہزاروں اقسام کے درخت اور جنوار ہم انسانوں کی وجہ سے اس صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اور ہمارا ماحول آج اتنی ترقی کے بعد بھی روز بروز الودہ ہوتا جا رہا ہے اور نئی نئی بیماریوں کی وجہ سے رہنا دشوار ہوتا جا رہا ہے دوستو کیا ہو کہ انسان ہی اس دنیا سے اچانک ختم ہو جائیں کیا ہماری دنیا اور ماحول دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں گے جیسے انسانوں کے آنے سے پہلے تھے یا مزید تباہی کا شکار ہو جائیں گے یہ سب باتیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو اگر انسان اچانک سے اس دنیا سے غائب ہو جائیں تو یہ پوری دنیا انتشار کا شکار ہو جائے گی نمبر ایک دوستو جیسا کہ سب انسان اچانک سے ایک ساتھ ہی پوری دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو ٹی وی، لائٹس، مشینز اور باقی تمام بیجلی سے چلنے والی چیزوں کو سوچ آف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس طرح تمام بیجلی استعمال ہو کر بہت جلد ختم ہو جائے گی نمبر دو دس دن میں تمام پالتو جنوار بھوک اور پانی کی کمی کی وجہ سے مر جائیں گے نمبر تین کچھ ہی ہفتوں میں باقی بڑے جنوار بھوک کی وجہ سے چھوٹے جنواروں کا شکار کر کے انہیں ختم کر دیں گے نمبر چار ایک مہینے بعد ایٹمی بجلی گھروں سے سارا پانی بخارات کی شکل میں اڑ جائے گا جس کے نتیجے میں چرنوبل کے حادثے میں ہونے والی تباہی سے بھی زیادہ تباہی ہو گی اور ایٹمی دھماکوں کا سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہے گا نمبر پانچ ایک سال بعد خلا میں بھیجی ہوئی تمام سیٹلائٹس جو کہ زمین کے مدار میں چکر لگا رہی ہیں واپس زمین پر گر جائیں گی نمبر چھے پچیس سال بعد پوری دنیا کے پچیتر فیصد سڑکیں اور فٹ پاتھ پودوں میں ڈھک جائیں گے لاس ویگس اور دبائی جیسے شہر بھی ریت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے نمبر آٹھ تین سو سال بعد دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگز اور سٹیل بریجز بغیر دیکھ بھال کے گرنے لگیں گے نمبر نو زمین میں بنائی کی تمام سرنگیں پانی سے بھر جائیں گی نمبر دس بیس سال بعد کنکریٹ کی بنی تمام بلڈنگز تباہ ہو جائیں گی دوستو سائنٹسٹ کے ایک اندازے کے مطابق یہ وہ دس بڑی تبدیلیاں تھیں جو کہ انسانوں کے ایک دم زمین سے ختم ہو جانے کے بعد یہاں پر رونما ہوں گی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید ایسی ہے اچھی ویڈیوز کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ